دوپہر کے تین بج رہے ہیں کابل سے لے کر نانگرہار تر جیکشن مننے لگا ہے نانگرہار میں جیشن کو لے کر ہوای فائرنگ میں سترہ لوگ مارے بھی گئے ہیں ادھر بہادر کچھ مہلائیں سامنے آئی جنہوں نے تالیبان راج کے خلاف آواز اٹھائیں آج کابل میں تالیبانیوں نے مہلائوں کی بٹائی کر دی پاکستان کی ناپاک سازیش بھی جاری ہے سرگار بننے سے پہلے آئی ایس آئی کا چیف کابل پہنچ چکا ہے روشنی سے چگمگہ تا آسمان گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ سڑکوں پر ہتیاروں سے لے اس تالیبانیوں کا مارچ پنجشیر پر کب سے کا دعویٰ کیا ہوا افغانستان میں تالیبان سٹائل میں جشن دکھنے لگا کابل کی سڑکوں پر تالیبانیوں نے کچھ اسی انداز میں جشن منایا ایسا ہی جشن نانگرہار میں بھی منا جہاں ہوای فائرنگ میں سترہ لوگوں کی جان چلے گئی تالیبان چاہے جتنا دعوے کر لے بدل تو نہیں سکتا اب تک سرکار بننے جا رہی ہے کہاں تو شکروار کو اعلان ہونا تھا اب ٹلتا جا رہا ہے آج ٹاپ تالیبانی لیڈروں نے اعلان کیا کہ تین سے چار دنوں میں سرکار میں شامل ہونے والوں کا نام سامنے آ جائے گا لیکن یہ تو تائے ہے کہ اس تالیبانی سرکار کا سپریم لیڈر ہوگا ہپتوللہ اخون زیادہ سوطروں کے مطابق ایران موڈل کے آدھار پر افغانستان سرکار کا سپریم لیڈر ہوگا اخون زیادہ اخون زیادہ کا پت سب سے بڑا راشنیتک اور دھارمک پت ہوگا اخون زیادہ کندھار میں بیٹھ کر افغانستان کے سرکار کو کنٹرول کرے گا اس کے پت کا نام رہبر ہوگا یعنی رہا دکھانے والا اخون زیادہ ہی سینہ سرکار اور نیاوی اوستھاؤں کے پرمکھوں کی نیوکتی کرے گا اور دیش کے سبھی راشنیتک دھارمک اور سینی معاملوں میں اسی کا فیصلہ انتیم ہوگا تالیبان سبھی افغانستانیوں کے لیے پتیبت ہے ہم افغانستان کے سرکش اور آردھک ویگاس کے لیے پوری طرح سمرپت ہیں ہم فورس کے بجائے افغانستان کے لوگوں کا سمرتن چاہتے ہیں تالیبان سرکار کا لیڈر نمبر ٹو افغانستان آ چکا ہے اور وہ ہے ملہ عبدالگنی برادر تو اب اس کی بھی مو دکھائی کر لیجئے تالیبان میں برادر کا قد اخونزادہ کے بعد سب سے بڑا ہے تالیبان سرکار میں وہ اخونزادہ کے بعد نمبر ٹو کی پوزیشن پر بیٹھے گا سوتروں کے مطابق ملہ عبدالبرادر افغان سرکار کا نیتر تو کرے گا اس کا افغانستان کا اگلا راشتہ پتی بننا تائے ہے یعنی اخونزادہ جو آدھش دی کا اس کا پالن کروانا برادر کا کام ہوگا ویسے تو برادر کو اخونزادہ اپنا برادر مانتا ہے لیکن ان کی قابلیت الگ الگ ہے اور اب برادر کا چہرہ ہی تالیبان سرکار کا فیس بنے گا جس کے لیے برادر کو روز نیا چیلنج فیس کرنا ہوگا افغانستان پر قابض ہونا تو آسان بات تھی زیادہ مشکل بات تو اب آئے گی کہ افغانستان کو چلانا کیسے ہے دنیا بھر سے پیسے کی ضرورت ہوگی پیسہ آئے گا نہیں خاص طور پسٹمی دیشوں سے تو ابھی نہیں لگ رہا کہ کوئی پیسہ آئے گا جو دیش ان کو ہتھیار دے رہے تھے اور ان کا سمرتھن کر رہے تھے خاص طور پر پاکستان چین اور کچھ حد تک روز اور ایران اب وہ کیا ان کو پانچ چھ آٹھ بلین ڈالر جو افغانستان کی ریاست کو چلانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے وہ کیا وہ پیسہ دیں گے ظاہر ہے آتنوادی سنگٹھن چلانے کا لمبا انوہ رکھنے والے تالیبانی نیداؤں کو اب ایک دیش چلانا ہے اور دیش چلانے کے لیے ویشی شگیوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ویشی شگیوں کے نام پر تالیبان کے پاس کون لوگ ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے ملہ یاکوب تالیبان کے نیو رکھنے والے ملہ عمر کا پیٹا جسے سرگار میں بڑی ذمیداری ملنا تائے ہے شیگ محمد ابباز اسٹانک جوئی تالیبان راج 1.0 میں ڈپٹی ویدیش منتری تھا وہ دوبارہ اس پت پر کنٹینیو کر سکتا ہے عبدالحکیم حکا نے تالیبان راج والے اسلامیک ایمیریٹس میں چیف جسٹس رہ چکا ہے دوبارہ چیف جسٹس بننے کی ریس میں شامل ہے یعنی جو اب تک تالیبان کو ایک آتنگوادی سنگٹھن کے روپ میں چلاتے تھے وہی اب افغانستان میں تالیبان کے سرکار چلائیں گے دنیا دیکھے گی کہ کتنے دن چلا پاتے ہیں تو انتظار کیجئے تالیبان کے آتنگ کی اب راج نیتہ کا چولہ پہن کر بس تیار ہیں افغانستان میں تالیبانی سرکار کے گٹھن کا اعلان ہونا تائے پایا گیا ہے آج تک پیرو آئیے دیش کی خبر پر آتے ہیں کسانوں کی بات کسانوں کی لڑائی اب اتر پردیش تک پہنچ چکی ہے کل مزفر مگر میں کسانوں نے مہا پنچائد بلالی اور اس کے لئے مہا پنچائد میں دیش بر کے تین سو سے زیادہ کسان سنگڑھن شامل ہو رہے ہیں ساٹھ کسان سنگڑھن پنجاب ہریانہ راجستان سے ہیں مزفر نگر کسان کوچھ کر رہے ہیں ہریانہ کی ادھک تر خواب کی پنچائدیں بھی اس میں شامل ہوں گی کسان پنچائد کو دیکھتے ہو پیشن میں یوپی میں سرکشہ کافی بڑھا دی گئی ہے مزفر نگر اور آس پاس کے زلوں میں آئی پیس عدیقاریوں کو سرکشہ کی ذمہ داری دی گئی ہے انہیں تینات رہنے کے لئے ستر رہنے کے لئے کہہ دیا گیا ہے لگ بک کتنے لوگ پہنچیں گے ایک سنگھیا اگر آپ بتاتے ہیں دکھو ان پنچاتوں کی سنگھیا نہیں بتا جاتی اور نہ سنگھیا بتانے چاہیے وہ تو دیکھنے والا ہے کہ وہاں پہ جائیں گے اور وہ اس کو دیکھ کے پھر الگ الگ اپنا سیٹ بیٹ دیتا ہے کہ کتنے لوگ یہاں پہ ہوں گے لیکن یہ ہے کہ بڑی سنگھیا میں لوگ جائیں گے یہ بار بار دیکھتا ہے کرنال میں حالی میں جب پروٹیس چل رہا تھا تو آپ لوگ کے اوپر لاتھی برسائے گئی جو کسانوں سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ کسان کی اس میں موت بھی ہو گئی تو یہ جو ایونٹ ہے اس کے چلتے اتنے فارمرز جو پہنچنے والے کیا روکیں گے اگر تو آپ لوگ کا کیا ارادہ ہے کیسے آپ لوگ پہنچنے کی نہیں روکا کا کوئی کیسے روکا کا کوئی یہ کوئی سرکاری بیٹنگ ہے یا یہ ہماری پنچات ہے تو اس کو نہیں کوئی روکا گا روکا گا تو لوگ توڑ گا جائیں یہ زیادہ ہوتی ہے تو رستے ویسے ہی چوک ہو جاتا ہے تو اس کے چکر میں کہیں آپ لوگ کا پلاننگ کیا ہے کہ لوگ گسکے بھی اگر کئی میں کوئی گربری ہو گئی سب دیکھ رہے ہیں ان کی سب ڈوٹی لگا دی گئی وہاں ایمرجنسی نمبر سب دے دی گئے اور ہر اس کی ڈوٹی لگائی راستہ پر ڈوٹی لگائی ان کو کل ہی کس کی ڈوٹی کہاں رہے نہیں کل اس کو ڈسپیس کر دیا سب لوگ کو بتا دیا وہاں پہ بتا دیا گیا لوگوں کے رکنے کی ویبستہ وہاں پہ کری گئی ہیں جو وال انٹرس ہیں باہر سے لوگ کل ہی آنا شروع ہو گئے تھے یہاں پہ جو گازی پورٹکری اور سنگو ہے یہاں سے بھی لوگ جائیں جاتر لوگ جائیں گے کچھ لوگ لیکن جاتر لوگ گاؤں سے جائیں گے اور یہاں پہ بھی کچھ لوگ چلے جائیں گے جو دیکھنے جائیں گے بھیڑ کو میٹنگ کو دیکھنے جائیں گے اب یہ ہے کہ کون لوگ وہاں تک پہنچ پاتا ہے اور بڑے بڑے اسکیننگ بھی لگوائی ہے قریب بارہ چودہ کے قریب ابھی تک لگوائی ہے کہ ان کی بیوستہ قریب جو بہت دور دور لگے گی بھیڑ سے الگ الگ فیلڈ قریب چار پانچ فیلڈ وہاں پہ ابھی کیے گئے تو اس میں سکیننگ لگے وہاں پہ بھیڑ رہے گی پھر بھی اتنی بھیڑ جائے گی کہ وہ نائے جگہ جا سکتی نائے جگہ رکھ سکتی تو سڑکوں پہ رہیں گی پارکنگ رہیں گی بہت دور دور تک پبلک رہے گی کیونکہ یو پی کا الیکشن سامنے ہے اور بنگال الیکشن میں آپ لوگ انہیں جگہ جگہ گھوما تھا پورا سٹیٹ تو اس کے چلتے لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ یہ مہا پنچائد کائنا کے الیکشن سے ریلیٹڈ ہے کیا آپ یہ الیکشن سے تو کیا الیکشن تو چھے مہینے بعد آئے گا یہ تو ہے کہ جو مدے کسانی کے ہیں ان پہ سرکارے بات نہیں کر رہی اتر پردیس میں ہم بات کریں تو آلو کا کسان برباد ہے دھان گیاں کا جو فصلے یہاں پہ ہوگاتا ہے اس کا کسان برباد ہے یہاں پہ گنے کی ایک بیلٹ ہے جہاں پہ میٹنگ ہو رہی ہے وہ گنے کی بیلٹ ہے پوری تو گنے کے پچھلے پانچ سال سے ریٹ نہیں بڑے اور پچھلا بھی قریب بارہ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ کا پکایا ہے تو وہ اسو بھی بالکل ضرور رائے گا بجلی تو مظفر نگر میں ہی ہونے والی کسان مہا پنچائد سے ہماری سموات داتا کمار کنال کی یہ گراؤنڈ رپورٹ نومبر کو پچھلے سال کسانوں کا مہا سنگرام یعنی آندولن شروع ہوا ڈلی کی بارڈر پر لیکن وہ پہنچ گیا ہے مجفر نگر مجفر نگر جو مانا جاتا ہے ٹکیتوں کی دھرتی ہے یہ پیچھے آپ دیکھئے کہ یہ بڑا گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے مہا پنچائد کے لیے پانچ سالے کو راجکی انٹر کالیج کا گراؤنڈ ہے یہ اتحاسی گراؤنڈ ہے یہاں پر کیونکہ اس بار صرف مجفر نگر نہیں بلکہ پورے سنیوکت کسان مورچہ کی ریلی یہاں ہونی ہے کئی راجیوں سے یہاں پر لوگ اکٹھا ہوں گے اور ایک طریقے سے مشن یو پی کا اعلان کیا جائے گا تو یہ ایک بڑا گراؤنڈ ہے لیکن ایسا کہا جا رہا ہے اورگنائزیشن جو کی اس کو پوری ریلی کو آیوجن کر رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ بھی چھوٹا پڑے گا اور یہ سامنے تیار کیا گیا ہے بڑا سا منچ جس پر تمام بڑے نیتا رہیں گے ان کی بھی تیاری کی گئی ہے تیاری اس وقت چل رہی ہے روی بار کو ریلی ہے لیکن ہمارے ساتھ کس طریقے کی تیاری ہے کیا ہوگی اس کی روپ ریکھا ریلی کس قسم کی ہوگی یہ بتانے کے لیے بارتی کسان یونین کے راستری مہا سچے یودویر سنگ جی ہے یودویر جی کیوں کیوں الگ ہے یہ ریل یہ ریل ایک تو یہ سادان ریلی آج یہ ایک وشاہ کو لے کے اندولن ہم نے شروع کیا تھا کہ تین کانون واپس لی جائیں اور مس پی پہ کانونی گارون دی دی جائیں ساہیوکت کسان موڑچے کے نیتستو میں یہ اندولن شروع ہوا تھا اور آئے اب رخ کرتے ہیں بنگال کا جہاں موکی منتری ممتہ بینر جی جیسی ماں درگا کی مورتی پر گھم آسان چڑ گیا بی جی پی نے اسے لوگوں کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے والا بتایا بنگال بی جی پی ادھرکش دلیب گوش نے کہا کہ بنگال کی شان ماں درگا کی کسی انی روپ میں پوجا کرنا بلکل ٹھیک نہیں بنگال میں بی جی پی کے سہ پرباری امیت مالویہ نے بھی ماں درگا کی طرح ممتہ بینر جی کی مورتی بنائے جانے پر حملہ بولا امیت مالویہ نے کہا کہ بنگال میں چناف کے بعد بھیشن ہنسہ کے بعد ممتہ بینر جی کی دیوی کی طرح دکھنے والی مورتی لوگوں کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچا رہی ہے ہمارے ساتھ ہے باتچیت کرنے کے لیے پشن بنگال بی جی پی کے سہ پرباری امیت مالویہ مالویہ جی ایک تین میمبر کی کمیٹی بنائی گئی ہے تی ایم سی کے دوارہ جو درگا پوزہ ہے اس میں درگا کی مورتی میں ممتہ بینر جی کی شکل نظر آئے اس طریقے کے پریاس کی جا رہے جہاں درگا پنڈال بنے درگا کی مورتیا بن رہی ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے ممتہ بینر جی کا اہنکار اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماں درگا کے طلعے سمجھنے لگی ہے اس کمیٹی میں ٹی ایم سی کے تمام نیتہ اور کارکرتہ ہے تو یہ سب چیز ان کے اشاروں پر ہی ہو رہی ہیں ایک ایسی مہلا مکھ منتری جن کے ساشن کال میں بنگال کی مہلا وں کی بھاوناوں کے ساتھ کھلوار ہے اور ممتہ بیلی جی کو ترنت روکنا چاہیے احمد مالوی نے جم کر حملہ بولا ٹی ایم سی پر بھی ہندو کی بھاوناوں سے کھلوار بتایا لیکن ٹی ایم سی کیا کہہ رہے یہ یہ سنی بیجے 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 کوئی مطلب نہیں کیونکہ سارا دنیا جانتی ہے اگر دنیا میں کہیں سب سے زیادہ دورگا بوجا ہوتی ہے بنگال میں ہوتی ہے اور جگہ کے نام بتائی آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئی پترگار بندو سے دوستوں سے میں پوچھ رہا ہوں دوسرا کبتی تو دے کیونکہ وہ ابھی ایریلیفنٹ ہو گیا بنگال کی پولیٹکس میں بیجی پیہ کبھی ایریلیفنس نہیں رہا جو لوگ اچھا سر میں بولا تھا ہم دکھل لیں گے بنگال کو دکھل دار کو بھگا دیا بنگال کی آم جنتا اس کو خمس رہنا ہی اچھا ہے ٹوکیو پیرالیمپک سے بھارت کے لیے اچھے خبر ہے بھارتی گھلاڑیوں کے لیے آج سپر سیٹرڈے ہے پچاس میٹر شوٹنگ میں منیش نروال نے گولڈ میڈل جیت لیا جبکہ سنگراج نے سلور پر قبضہ کیا اس کے ساتھ ہی بھارت کے خاتے میں اب تک پندرہ میڈل آ چکے ہیں جبکہ ابھی تین میڈل اور پکے ہو چکے ہیں میڈل بیڈونٹن میں ہیں سہا سلوائی پرمود بھگت اور کرشنا اپنے اپنے ایونٹ کے فائنل میں پاہ چکے ہیں بھارتی گھلاڑیوں کے سپھلتہ پر پی ایم موڈی نے جم کا بدھائی دی سہا 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 سہا